موسیقی اپسی باکس آفیس کمپیریزن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ہماری یہ آج کے ویڈیو ہماری چینل کے بہت ساری ویورز کی فرماش پر بنایا جا رہا ہے ویور بات کریں بو بی دیول کی تو بو بی دیول نے نائنٹیز کے ایرا سے اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا لیکن سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک وہ تیس موویز کا حصہ رہے بات کریں ریتک روشن کی تو سن دو ہزار سے انہوں نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا اور سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک اٹھارہ موویز کا حصہ رہے ریتک روشن ابی شیق بچن نے بھی سن دو ہزار سے ہی اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا اور سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک فورٹی سیون موویز کا حصہ رہے ابی شیق بچن تو ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تینوں سٹار کی ان موویز کے ہیٹ ان فلاپ کے وارڈک کے ساتھ ساتھ ان سٹار کے باکس آفیس ریشو کیا رہا اور ساتھ ہی ساتھ کمپیریزن بھی کریں گے کہ باکس آفیس کے حساب سے یہ تینوں سٹار اس ٹائم میں کس نمبر پر رہے تھے تو ویور امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ تمام ویورز کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہیں تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو کو ہم ابیشک بچن سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں تو ابیشک بچن نے اپنی فلمی کریر کا آغاز سن دوہدار سے کیا فلم ریفیجیو سے جو کہ باکس آفیس پر ایوریز رہی اس کے علاوہ تیرہ جادو چل گیا فلاپ رہی تھائی اکشر پرینڈ کے بھی فلاپ قرار دی گئی دوہدار ایک کی بس اتنا سا خواب ہے ڈیزاسٹر رہی دوہدار دو کی عوم جے جگدیش ڈیزاسٹر رہی شرارت بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی ہاں میں نے بھی پیار کیا یہ فلاپ رہی بینگولی لینگویز کی مووی دیش فلاپ رہی اور اس کے علاوہ دوہدار تین کی فلم زمین بیلو ایوریج رہی ممبئی سے آیا میرا دوست ڈیزاسٹر رہی میں پریم کی دیوانی ہوں فلاپ قرار دی گئی کچھ نہ کہو بھی فلاپ رہی اور ایل او سی کارگل بھی فلاپ قرار دی گئی دوہدار چار کی پھر ملیں گے ڈیزاسٹر رہی ناچ بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی دوہدار چار کی رن بھی فلاپ رہی یوہ بھی فلاپ قرار دی گئی اور اس کے علاوہ ہم تم راک میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے اور دو ہزار چار کی دھوم ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار پانچ کی دس ایوریج تھی دو ہزار پانچ کی بنگولی لینگویز کی مووی انتر محل ہٹ ثابت ہوئی اور اس کے علاوہ دو ہزار پانچ کی بلاف ماسٹر سی میں ہٹ رہی سلام نمستے ہوم ڈیلیوری ایک اجنبی نیل اینڈی کی ان موویز میں ابیشک بچن نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے اور دو ہزار پانچ کی فلم بنٹی اور ببلی سپر ہٹ قرار دی گئی سرکار بھی ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی دو ہزار چھے کی دھوم ٹو بلاک بسٹر رہی امراو جان ڈیزاسٹر رہی الگ اور لگے رہو منہ بھائی اس میں سپیشل اپیرنس دیئے دو ہزار چھے کی کبھی الویدہ نہ کہنا سی میں ہٹ ثابت ہوئی تھی دو ہزار سات کی جھوم برابر جھوم بلو ایوریج رہی لگا چونری میں دگ فلاپ رہی شوٹ آؤٹ ایڈ لوکھنڈ والا الگ اوم شانتیوں ان موویز میں سپیشل اپیرنس دیئے ابیشک بچن نے دو ہزار سات کی گروہ سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار آٹھ کی سرکار راج ایوریج رہی دوستانہ بھی ایوریج قرار دی گئی گرونا ڈیزاسٹر رہی اور مشن اسٹمبول میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے ابیشک بچن نے دو ہزار نو کی دلی چھے فلاپ رہی لگ بائی چانس میں سپیشل اپیرنس دی اور دو ہزار نو کی پا ایک سی میں ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی تو یہ اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ابیشک بچن کی تمام موویز کے سکسس ریشورس کی تو سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک ابیشک بچن فورٹی سیون موویز کا حصہ رہے جن میں سے ایک مووی بلوک بسٹر چار سپر ہٹ ایک ہٹ تین سی میں ہٹ ثابت ہوئی چار موویز ایوریج اور دو بیلو ایوریج رہی اور اس کے علاوہ گیارہ موویز فلاپ اور آٹ ڈیزاسٹر رہی اور تیرہ موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنس یا ایدر نیریٹر ان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا تو اس حساب سے سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک ابھیشیک بچن کا باکس آف ایس سکسس ریشو رہا ہے 44% ابھیشیک بچن کے ساتھ اسی سال ریتھک روشن نے بھی اپنی فلمی کریر کا آغاز کیا تھا اور سن دو ہزار کی فلم کا ہونا پیار ہے ان کی ایدن ایپٹر ڈیبیو مووی تھی جو کہ بلوک بسٹر ثابت ہوئی سن دو ہزار کی مشن کشمیر ایوریج رہی اور فیضا سی میں فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار ایک کی کبھی خوشی کبھی غم بلوک بسٹر رہی یادیں فلوپ قرار دی گئی نہ تم جانو نہ ہم بیزاسٹر رہی آپ مجھے اچھے لگنے لگے فلوپ رہی اور اس کے علاوہ سن دو ہزار دو کی فلم مجھ سے دوستی کروگی بھی فلوپ قرار دی گئی تھی دو ہزار تین کی فلم میں پرین کی دیوانی ہوں فلوپ رہی اور اس کے علاوہ کوئی مل گیا ایک سپر ہیڈ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار چار کی فلم لکشیا فلوپ رہی دو ہزار پانچ میں ریتک روشن کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی دو ہزار چھے کی کرش بلوک بسٹر رہی اور دھوم ٹو بھی بلوک بسٹر قرار دی گئی اور دو ہزار چھے کی آئی سی او میں سپیشل اپیرنز دیئے تھے دو ہزار ساتھ میں بھی ریتک کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی صرف اوم شانتی اوم میں انہوں نے سپیشل اپیرنز دیئے تھے دو ہزار آٹھ میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے کریزی فور میں اور دو ہزار آٹھ کی جودہ اکبر ایک سیمیو ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار نو میں بھی ریتھک روشن کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی صرف لگ بھائی چانس میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے ریتھک روشن کے سکسیس ریشو کی بات کریں تو سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک ریتھک روشن اٹھارہ موویز کا حصہ رہے جن میں سے چار موویز بلوک بسٹر ایک سپر ہٹ دو سیمی ہٹ ایک ایوریج پانچ فلوپ رہی اور ایک فلم ڈیزاسٹر قرار دی گئی اور چار موویز میں ریتھک روشن نے سپیشل اپیرنس دیئے تو اس حصہ سے ریتھک روشن کا سکسیس ریشو رہا ففٹی سیون پرسن تو یہ بات کرتے ہیں بابی دیویل کی تو بابی دیویل نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز نائنٹی نائنٹی فائف سے کیا تھا لیکن چونکہ ہماری یہ ویڈیو سن دو ہزار سے لیکے دو ہزار نو تک کی ہے تو ہم ان کی سن دو ہزار سے ریلیز ہونے والی موویز کا ذکر کریں تو سن دو ہزار کی فلم بچھو ایوریج رہی اور ہم تم سے محبت کرے گا فلوپ قرار دی گئی تھی اور بادل ایک ہیٹ فلم ثابت ہوئی تھی دو ہزار ایک کی اجنبی ایوریج تھی آشک بیلو ایوریج رہی دو ہزار دو کی ہمراز ایوریج قرار دی گئی تھی دو ہزار دو کی تیس مارچ انیس سو اکتیس شہید ڈیزاسٹر رہی چور مچائے شور فلوپ رہی اور کرانٹی بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار تین میں بوبی دبل کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی دو ہزار چار کی اب تمہارے حوالے وطن ساتھی اور ڈیزاسٹر رہی برداش بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی اور قسمت بھی ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دو ہزار پانچ کی برسات بلو ایوریج رہی جرم بیزاسٹر قرار دی گئی دوستی فرینڈشپ فوریور فلوپ رہی اینگرو چارلی بھی ایک فلوپ فلم قرار دی گئی اور دو ہزار پانچ کی فلم نالائک پنجابی لینگویج کی فلم میں بوبی دیبل نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار چھے کی ہم کو تم سے پیار ہے فلوپ رہی اور الگ میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے بوبی دیبل نے دو ہزار سات کی فلم اپنے ایوریج رہی جھوم برابر جھوم بلو ایوریج رہی ننھے جیسل مر ڈیزاسٹر رہی اور نکاب مووی بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی شکلہ کا بوم بوم فلوپ رہی تھی اور اوم شان کی اوم میں بوبی دیبل نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار آٹھ کی دوستانہ میں بھی سپیشل اپیرنس دیئے تھے بوبی دیبل نے چنکو ڈیزاسٹر تھی اور ہیروز فلوپ قرار دی گئی تھی دو ہزار نو کی ایک دا پاور اوپ ون ڈیزاسٹر رہی اور وعدہ رہا بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی بات کریں بوبی دیبل کی تو بوبی دیبل سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک تقریباً تیس موویز کا حصہ رہے جن میں سے ایک فلم ہٹ چار ایوریج تیم بیلو ایوریج آٹھ فلوپ دس ڈیزاسٹر اور چار موویز میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تو اس حساب سے بوبی دیبل کا سکس ریشو رہا سن دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک اکتیس پرسنٹ یعنی تھارٹی ون پرسنٹ سکس ریشو رہا ہے بوبی دیبل کا اور ویور ان ٹینو سٹار کے سکس ریشو کا کمپیریزن کریں تو نمبر تین پر آتے ہیں بوبی دیبل تھارٹی ون پرسنٹ سکس ریشو کے ساتھ نمبر دو پر ہیں ابیشیک بچن فورٹی فور پرسنٹ سکس ریشو کے ساتھ اور نمبر ون پر ہیں ریتک روشن ففٹی سیون پرسنٹ سکس ریشو کے ساتھ تو فرینڈ یہ تا ہمارا آج کے ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ریتک روشن ورسز ابیشیک بچن ورسز بوبی دیبل یعنی راکیش اورزن صاحب کے بیٹے امید صاحب کے بیٹے اور دھرمینر صاحب کے بیٹے کا آپسی باکس آفیس کمپیریزن کیا آج کی اس ویڈیو موجود ان تینو سٹارز میں آپ کے فیورٹ سٹارز کون کون سے ہیں اور ان کی فیورٹ موویز کون کون سی ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیورٹ سٹار اور ان کی موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا اور آنے والی ویڈیو میں آپ کن کن سٹار کا باکس آفیس ریشو اور باکس آفیس کمپیریزن دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ان کا نام لکھیں میں ان کے اوپر ویڈیو بنانے کی پوری کوشش کروں گا تو فرین یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اگر ہماری آج کی کوشش آپ ویورٹس کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا اس چینل کو ابھی تک آپ ویورٹس نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سے پیشتر اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سب ویورٹس کا بہت بہت شکریہ